ایک آدم لوگ پڑھیں گے لائکن کے ایکونومک ایمپورٹنس کے بارے ایکونومک ایمپورٹنس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جو بھی ہمارے جیون میں جتنی بھی قریہ کلاف جو بھی پروسسس ہیں جو بہت زیادہ جروری ہیں جیسے کہ کھانا کھانا ٹھیک ہے اور انوارمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی پروسسس ہے اس میں جو لائکن ہے اس کا کیا کیا یوگدان رہا ہے ان سب کا ڈیٹیل میں جانیں کہ کہاں پہ کیسے کیسے اس کی لائکن کی جرورت پڑ سکتی ہے اور کیوں یہ جروری ہے تو اسی کے بیس پہ کیا ہے لائکن کا ایکونومک ایمپورٹنس ایکونومک ایمپورٹنس اوپ لائکن تو دیکھئے ایکونومک ایمپورٹنس اوپ لائکن پہ سب سے پہلے جو فرسٹ ورڈ یہاں پہ دیا گیا فرسٹ پوائنٹ آئے جو فوڈ اینڈ فوڈر آئے جو فوڈ اینڈ فوڈر تو اس میں کیا ہے کلیڈونیا رینجی فیرینہ جسے بولتے ہیں رینڈیور موسز ہاؤنڈ این دا تونڈڈرا ریجن کہا پہ ملتا ہے یہ تونڈرا ریجن میں ملتا ہے جسے کس کے basics میں جسے ملتے ہیں اور رینڈیور ان سب کے لئے یہ یدمیت کیا جاتا ہے تو کس کے کس کے لئے فوڈ اور فوڈر کے لئے کونسل آئیگن یومیت کیا جاتا ہے کلیڈونیا رینجی فیرینہ پرمیلیا is used as a food in ساؤتھ انڈیا اپنے یہاں پہ ساؤتھ انڈیا میں پرمیلیا جو پرمیلیا لائکن ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے as a food پھر اس کے بعد میں امبیلی کہہ رہی ہے امبیلی کہہ رہی ہے امبیلی کہہ رہی ہے is used as food in japan japan میں کون سا یوز کیا جا رہا ہے food کے فرم میں امبیلی کہہ رہی ہے پھر اس کے بعد میں ایویرینیا ایویرینہ 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 used as making the bread جو ایویرینہ ہے اس کا کیا ہوتا ہے bread کو بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہاں پہ ایجیپٹ میں ایجیپٹ 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 لائکنورہ is used as a delicious food in israel ٹھیک تو جو لائکنورہ use کیا جا رہا ہے کہاں پہ delicious food delicious food کے فرم میں کہاں israel ٹھیک پھر اس کے بعد میں آتا ہے سرٹاریا جو کہاں پہ آئیس لینڈ موسس جسے کیا بولتے ہیں آئیس لینڈ موسس آئیس لینڈ موسس بھی بولتے ہیں اور یہ use کیا جاتا ہے کہاں پہ آئیس لینڈ تو یہ کچھ مطلب example دیئے گئے ہیں لائکن کے جو فوڈ کہاں کہاں پہ ساؤھ انڈیا میں زاپان میں ایزپٹ میں ہوکے اسرائیل اور آئیس لینڈ میں use کیا جاتے ہیں لائکن نیکس اکونومک ایمپورٹنس دیکھتے ہیں لائکن as a source of ڈائی ڈائی جو ہوتے ہیں رنجک جنہیں بولتے ہیں ان کے فرم میں اس کو use کیا جاتا لائکن تو کون کونس لائکن ہے ایک ہے لٹمس اور دوسرا دوسرا ڈائی کونس آئی اور چل اور اور لٹمس تو ان کو دوسرے نام سے بھی کیا کہتے ہیں لٹمس کو بولتے ہیں acid base indicator کیا بولتے ہیں acid base indicator is obtained from the rosella montagne ٹھیک ہے تو rosella montagne سے کیا ملتا ہے لٹمس اور اس کے بعد میں یہاں پہ rosella اور zeta ڈائریہ end lequen hora chitraria rosella اور lequen hora اس سے کیا ملتا ہے اور چل جو کیا ہوتی blue ڈائی ہوتی ہے تو ڈائی کے لئے کونس کونس لٹمس اور اور چل یاد رکھیں گے پھر اس کے بعد میں اگر لائکنس آئی جی source of medicine تو یہ بہت زیادہ important ہے medicines بہت زیادہ important ہے تو دیکھیں medicinal properties of lichen is due to the substance lechin کیا جو medicinal properties of the lichen is due to the substance lechin is lechin is is lechin is due to the substance use medicines کیا جاتا ہے تو دیکھیں کہ سب سے پہلے arsenic acid کون سا arsenic acid arsenic acid کس کے لئے important ہے an important broad spectrum antibiotic تو arsenic acid کیا ہے antibiotic کے لئے بہت ہی important ہے یہ چیز یاد رکھیں گے تو antibiotic antibiotic کون سا ہے arsenic acid obtained from the arsenia and cladonia کس سے ملتا cladonia اور arsenia نامک کے دو leichen ہیں ان سے کیا ملتا arsenic acid تو arsenic سے arsenic acid سے arsenia یاد رکھنا ہے اس سے ملتا ہے antiverting ملتی ہے پھر اس کے بعد میں کیا ہے hydrophobia ٹھیک ہے hydrophobia کے treatment کے لئے کس کا یوچ کیا جاتا ہے against بولا اس کے treatment کے لئے بولیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ پیلٹی جیریا کینائی نا ہوتا اس کے against میں hydrophobia کے against میں اسے یوچ کیا جاتا ہے hydrophobia کا مطلب کیا ہوتا جو anti-rabies ہوتا ہے تو anti-rabies کیا لگا hydrophobia ہو جاتا جیسے کسی کو کتے نے کٹ لیا تو کچھ دن بعد کیا ہوتا کہ اسے پانی سے در لگنے لگے گا پانی سے دور بھاگنے لگے گا پانی کو پی پی گا نہیں تو یہ چیز کیا ہو جاتا hydrophobia ہو جاتا hydrophobia کا مطلب ہوتا ہے butter اور phobia اس سے دور بھاگ نہ تو یہ butter لور نہیں ہوتا ہے اگر یہ پہ hydrophilic ہو جاتا تو water لور ہو جاتا تو اگر hydrophobia کسی کو ہو جاتا پیلٹی جیرہ کینائنا تو یہ یاد رکھنا ہے بہت بار کوششن پوچھے بھی گئے ہیں اسے اور پوچھے بھی جاتے ہیں اور پوچھے چاہیں گے بھی جنتوریا پیلٹی جنتریا پیلٹی جو یوز کیا جاتا ہے کس کے لیے جوائنڈس جوائنڈس کے لیے جنتوریا یاد رکھنا ہے پھر اس کے بعد لہواریا پلونریا جو لہواریا پلونریا ہے اسے کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے لنگس انفیکشن کے لیے ٹھیک کتنا یاد ہے پھر اس کے بعد سیرٹی لگجیٹی لگجیٹی جیسے اسب گول جو آتا ہے اس کی بوسی بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا جب کسی پیٹ میں پیٹ ہلکا نہیں ہوتا یا پھر دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر جب لوگ پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے لگجیٹی کا یوز کیا جاتا ہے تو یہ دو طریقے سے ایک ماؤت کے دوارہ اور اینس کے دوارہ دونوں کے دوارہ یہ لگجیٹی کیا جاتا ہے لیکن یہ لگجیٹی کس سے ملا ہے یہاں پہ سٹ آئریہ تو یاد رکھنا یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والے کوششن میں سے بہت زیادہ اگر لائکن کا ایک ایک ایمپورٹنس ہے تو وہ ہے میڈیسین ایمپورٹنس ایک 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 لائکن ایک ایک سوائل فورمر یہ کس کی طرح کام کرتا ہے سوائل فورمر دیکھئے کیوں کام کرتا ہے لائکن سگریٹ کچھ آرگین کچھ سگریٹ کرتا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی اگر سکسیشن کا جب پڑھو گے سکسیشن کے پار میں لائکن کا بہت جیزا ہی ایمپورٹنس رول ہوتا کیونکہ جو بیئر روک ہوتی جیسے بیئر روک بنی ہوئی ہے اس پر کچھ بھی نہیں گرو ہوگا تو سب سے پہلے گرو کیا ہوگا اس پر لائکن اور لائکن کیا کرتے کچھ ایک ارگین ریلیز کرتے جب ریلیز کرتے اس سے کیا ہوتا جو روک ہوتی ہے جب ریلیز ہوگا تو کس میں کنورٹ ہوں گی وہ سوائل میں ہوں گی ٹھیک ہے تب اس کو کیا سوائل فارمر بھی بولتے کیونکہ کوئی بھی لائکن ہو کوئی بھی لائکن ہو کسی بھی پرکار کا لائکن ہو کوئی نہ کوئی کیمکل جرور ریلیز کرے گا جو کیمکل ریلیز کرے گا اس سے کیا ہوگا جو روک ہوتی ہیں ان کا ڈگری ہوتا ہے یا مطلب وہ ٹوٹتی ہیں ٹھیک ہے ان کا بریک دیکھ لائکن آج جی سورس او کسی مطلب اینڈ پرکار کسی مطلب اور پرکار کا سورس بھی کسی لائکن ہی بگ ایرومیٹک اوڈار کچھ ایرومیٹک اوڈار کو ریلیز کرتے ہیں جیسے کیا ہے ایور ایوراینا اینڈ راما لینا ٹھیک ہے ایوراینا اور راما کس کے لئے سابون بنانے کے لئے یوز کیا جاتے ہیں سم سویٹ اس کے اٹینڈ تھہلائی ٹھیک ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے سویٹ اس کے اٹینڈ تھہلائی ہوتی ہے اور جو تھہلائی جو ہوتا ہے نا سویٹ سگریٹ اس سے کیا ہے دھوپ اور اگربتی میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے لائیکن کا یوز کاسمیٹک اور پرخیوم کے لئے بھی کاسمیٹک میں سوب اور اس کے بعد پرخیوم میں جتنے بھی مطلب ایرومیٹک وہ ملتے ہیں نا ان میں بھی لائیکن کا یوز کیا جاتا ہے دیکھئے اس کے بعد میں کیا ہے ایکولوج کی ایکولوج ایمپورٹنس ایکولوج ایمپورٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی پڑھتے ہیں سکسیسر کا پار سکسیسر میں کیا ہوتا ہے کہ پرخیوم کمیونیٹی ہوتی ہے کمیونیٹی سے کلائیمیٹس کمیونیٹی تک پہنچنے کے لئے لائیکن کا کیا ہی یوگدان ہے اور کئیسے وہ آپ ایمپورٹنس ہے وہ چیز جانیں گے تو دیکھئے کیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ کروشٹوز لائیکن آر پوائنیئر اینا جیرو چیئر ٹھیک اب یہ کروشٹوز لائیکن کیا ہے ٹھیک یہ سب ہم نے آپ کو اس سے پہلے والے لیکچر میں بتایا ہوا ہے اور اس کی لنک جو ہم نے دی دی ہے تو بہا پہ ایک بار ویڈیو جرور دیکھ لیجئے گا بہا جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ سب کروشٹوز لائیکن کیونکہ پورا کلاس مہا پہ ہم نے بتایا ہوا ہے یہ بات مہا پہ آپ لوگوں کو دیکھ نی پڑے گی تو سکسیشن بگننگ in ڈرائی کنڈیسر میں پڑی اور کوئی معاشر نہیں جیرو سیر دیا گیا اب یہاں پہ سب سے پہلے کیا ہوا کوئی ایک لائیکن آکے گروہ کیا یہ ایسے اس نے اپنی دھیمے دھیمے کالونیز بنائی اب ہم نے کیا پڑھا تھا اس سے پہلے ایک پوائنٹ پڑھا تھا اس سے پہلے اس میں کیا پڑھا تھا اس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ کوئی بھی لائیکن ہے وہ کیا کرے گا ایک chemical release کرے گا جیسے یہاں پہ بتایا تھا کون سا organic acid اس میں اب نے بتایا تھا fourth number point میں organic acid بتا جب organic acid جب organic acid release کرے گا تو یہ جو بنا rock ہے نا اس کا کیا ہوگا breakdown ہوگا چھوٹے چھوٹے part میں divide ہو جائے گی مال لو اس type سے چھوٹے چھوٹے part میں divide ہو گئے یہ okay یہ اس کا degradation ہوگیا یہ breakdown ہوگیا اب یہ قسم دھی میں کیا ہوگی soil میں convert ہوگی جب soil میں بدل جائے پوری پھر دوسرا کوئی plant آکے grow کرے گا پھر اس کے بعد plant grow تو کرے گا لیکن nutrient کہاں سے ملے گا وہ nutrient ملے گا جب یہاں پہ جو lycan ہے وہ کیسے ہو جائیں گے پہلے سے پہلے والی lycan ہو گئے death ہونے کے بعد کیا ہوگا decomposition ہوگا جب decomposition ہوگا تو decomposed material ہے اس کو یہ soil میں پہنچ جائے جسے soil کی fertility بڑھے گی پھر اس کے بعد میں کوئی دوسرا plant grow کرنا شروع کر دے گا سب سے پہلے کیا crustose lycan جو ہے کون سی community پانیر community ہے پانیر community جو بھی اس کے اوپر grow کرتے ہیں راک کے اوپر جب راک کے اوپر grow کیا اسی لیے کیا ہوا یہاں پہ folios lycan پھر folios lycan پھر آئے گی ان کی herb stage کون سی آئے گی herb stage herb میں کیا ہوں گی grasses بغیرہ پھر شرب stage جس میں کیا ہوں گی کچھ ہاریاں بغیرہ ہوں گی شرب stage کے بعد میں پھر سب سے آخری میں پہنچے گا trees جب یہ trees بنیں گے تو اسی trees کو کیا بولا گیا یہاں پہ climax community کون سی community climax community تو کیا آئے کی pioneer stage سے climax community تک سفر ہے نا وہ liken کے دوارہ ہی ہوتا ہے جیسے کہیں پہ چٹان تھی چٹان سے وہاں پہ جنگل بنی گیا چٹان جب تھی وہاں پہ کیا تھی initial community تھی ٹھیک ہے وہاں سے start ہونے کے جب وہاں فوریسٹ تک پہنچا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کوئی نہ کوئی ایسے وہاں پہ agent رہے ہوں گے جنہوں نے یہ function perform کیا تو سب سے پہلے یہاں ecology term میں دیکھیں کی سکسیشن میں تو liken کا بہت زیادہ رول رہا ہے ٹھیک تو یہ ہمارا اتنا economic importance اب دیکھیں liken as the indicator of the sulfur dioxide pollution ٹھیک ہے تو sulfur dioxide pollution کے لیے تو pollution میں کیا کیا اس کا importance ہے تو liken are very sensitive to air pollution کس کے لیے sensitive ہے air pollution کے لیے ایک چیز یاد رکھنا pollution میں air pollution کے لیے بہت زیادہ ایسا sensitive ہے especially SO2 pollution مطلب sulfur dioxide pollution so severe as indicator of air pollution SO2 pollution ٹھیک تو liken سب سے زیادہ کس کے لیے importance ہے indicator وہ ہے pollution کے لیے pollution میں کون سا pollution air pollution air pollution میں کون سا sulfur dioxide pollution ٹھیک یاد رکھیں گے next دیکھتے ہم poisonous lichen ٹھیک poisonous مطلب جو بھی poisonous کا مطلب جہری lichen ٹھیک ہے certeria juni perina کون سا یاد رکھنا یہ poisonous ہے certeria juni perina and letharia bulpina ٹھیک ہے جسے کیا bulb masses میں بولتے are used to poison poisonous تو poisonous میں تم کو یہ important یاد رکھ ہے ان کے نام certeria juni perina and letharia pulpina pulpina ٹھیک ہے ان دونوں کو یاد رکھ بہت ضرور ہی lichens in a burying industry burying industry مطلب جو alcoholic industry ہوتی ہیں ان میں بھی lichen کا use کیا جاتا ہے تو دیکھیں کہاں کہاں use کیا رسیا and sweden some lichens like the certeria and lacanora کون کون se lichen certeria and lacanora تو certeria lacanora یاد بھی ہو گیا ہوگا اتنی بار نام آیا ہے سب سے زیادہ economic importance میں انہی کا role ہے are used for the alcoholic fermentation کس کے لیے alcoholic fermentation کے لیے جیسے کہ اپنے یا نہیں کیا use کرتے east use کرتے بیسے یہاں پہ کیا ہے lichen کا بھی use کیا جاتا ہے کس میں جو alcohol industry ہے نا ٹھیک ہے ان میں ہم لوگ پڑھیں گے lichen کے reproduction کے بارے میں reproduction میں کیا جیاد question نہیں پوچھے جاتے ہیں کس کچھ بس تھوڑا یاد رکھنا ہے کی کون کون سے اس کے part ہیں جس میں lichen کا use تو vegetative پہ پہلے دیکھیں گے کون سا vegetative reproduction تو اس کی کیا کیا ہے ایک تو fermentation ایک fragmentation sorry fragmentation کیا ہوگا fragmentation دوسرا ICDR تیسرا soridia اتنا یاد رکھو اس سے question پوچھے جاتے اس سے زیادہ نہیں پوچھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آتا asexual reproduction کس کے دوارہ ہوگا picnios port آتا کہاں سے come out through osteol end on coming to contact with the stable algae from new lichen phyl یہ کیا کرتا ہے new lichen phyl بنانے کے لئے کس سے کرتا ہے algae سے contact کرتا ہے پوچھے آتا کہاں سے oste تو ہمارا کس کا وہ ہے lichen کے asexual reproduction پار next کیا sexual reproduction تو sexual reproduction میں جانے کہ sexual reproduction is function of a fungal partner کس کے لئے function کرتا fungal partner کے لئے تو اس میں دو ملیں گے آپ کو spermitogonia دوسرا ملے گا carpogonium خیر spermitogonium male sex organ hoتا carpogonium female sex organ hoتا ہے تو deployed escoginous hypha اس میں کیا deployed escoginous hypha ملے گی کس میں sexual reproduction arises from the ascogonium end terminal cell of each escoginous hypha act as a escous mother cell اس کی طرح act کرتا ہے escous mother cell reduction division occurs in each escous reduction division division ملتا ہے جتنے بھی escous ہیں ان میں سب میں 8 escoginous are form in each escous تو کتنے escoginous spores بنتے ہیں مال لیجئے یہ کیا ہے یہ کیے escos escous ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کتنی بنے گی cell بنے 8 سیل بنے کتنی ہوں گی 8 سیل اوکی تو یہ کیا escous ہے اس کے اندر کتنی escous ہوں گے 8 تو یہ چیز یاد رخ نہیں ہے escous spores are liberated from escous and on coming in contact with suitable algae from new lichen ther lichen thi اس پر کس celebrated ہوا escous coming contact with the suitable algae جو بھی algae اس سے کیا کرتے ہیں contact کرتے ہیں for new lichen ther lichen new lichen ki ther lichen بنانے کے لیے اوکی تو آج یہ ہی تک رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں تیسو کے بارے میں یہاں پہ ہمارا lichen جو ہے پورا ختم ہوتا ہے تو دونوں lecture آپ لوگ دیکھ لی جئے گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ آپ لوگوں کو description میں link دے دی گئی دونوں کو اچھے سے دیکھ لی گئی اکنوم ایمپورٹنس ضرور دیکھ گا اس سے بہت زیادہ کوششن آتے ہیں اور وہ بھی میڈیسینل والا بہت بہت دھنیواد آپ لوگوں کا